خضر کے ایک پانی ہوتے ہیں سبز ہونا ایک پیغمبر کا بھی نام ہے جن کا معجزہ یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ نمودار ہو جاتا یا جس جگہ سے گزر جاتے وہ جگہ ہمیشہ سر سبز و شاداب رہتے ہیں یہ اشارہ ہے صوفیوں کے لئے یہ اہل فکر کے لئے اشارہ ہے اس کے مانوانے اور اس کے مترادف الفاظ ہیں رہنما مرشد حادی سبحان ورہ تو تمام حادیوں کے حادی تمام رہنماوں کے رہنما تمام رہبروں کے رہبر تمام غلاموں کے آقا تمام انبیاء کے سردار میرے آقا و مولا اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات برہ لیکن اس سے بڑی کیا شان و مقام انسان کا حضرت ہے کہ وہ خضر و انبیاء کے سلطان جس کی حقیقت ہی برزق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم میں آنکہ زم ہوا اور انسان کا مقام ہی بدل دیا اس مقام کو سمجھ گیا پہچان گیا اس کے مقام بلند ہو گیا اس مقام پر حضرت اللہ ہم اقبال فرماتے ہیں کہ جس پر بھی آشکارہ ہو جائے سرارِ خدا دانی ارے وہی مہندی مہود اور وہی خضرِ ازداد تو وہ مہندی علیہ السلام وہ خضر علیہ السلام کون ہے کہاں ہے ان کا ٹھیکانہ ارے اس کی پہچان کیا ہے غور و فکر کا مقام موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا تھا سمندر میں خضر کے پاس جاؤ اگر وہ خاص علم یعنی اللہ کے ایک طرف کا خاص علم اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے اس کو اللہ نے علمِ لدونی سے تعبیر کیا اگر پانا چاہتے ہو کس کی طرف جاؤ سمندر میں خضر علیہ السلام کی طرف بھیجا موسیٰ علیہ السلام اب یہاں غور و فکر کا مقام ہے اللہ کا ایک مقرب نبی جس کا تذکرہ قرآن بار بار کر رہا ہے اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ ایک ایسے نبی یا ولی کی طرف جاؤ نبی یا ولی کی طرف جاؤ جس کو نہ کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے آخر کیا بات ہے یہ اللہ رب العصدر کا کرم ہے کہ اس نے اس امت میں پیدا فرمائے یہ پیر و مرشد کا احسان ہے کہ ان راز سے واقف کرائے ورنہ ہم بھی چر اور وسوسوں میں گرے ہوئے تھے ہم بھی باطل باطن میں باطل تھے ہمارا ایمان ہی باطل تھا یہ باطن کا خضر کا فیضان ہے حقیقت چناس کرائے مقام خضر بتایا مقام رسول سمجھایا یہ ان کا فیضان ہے یہ کرم ہے اللہ اس کے مقرب بندوں کی حرمت بتایا اللہ کے راز کو تینہ بار سنید آخر فرمایا اور یہ تمام فیض ہمیں اپنے پیرے کانو سے ہی عطا ہو اور یہ ان کا فیضان ہے